آج میں آئی ہوں جی بہت زبرتست ریسپی لے کے سپیشل جو ہے وہ یہ افتار کی ریسپی ہے اور میں یہاں بنانے جا رہی ہوں سٹوبری شیک تو میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو فل ووچ کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریے تو چلیں جی جلدی سے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے تھوڑا سی سٹوبری لیا ہے جسے میں نے اچھے سے ووش کر کے کلین کر لیا ہے تو میک شور کریں کہ آپ بھی سٹوبری کو اچھے سے کلین کر کے اسے فریز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سٹوبری کے اوپر بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے میں نے یہاں سٹوبری کو اچھے سے ووش کر کے کلین کر لیا ہے اب اس کے جو گرین لیبز ہیں وہ سارے میں الائدہ کر لوں گی جتنی سٹوبری مجھے چاہیے ہوگی وہ میں بلینڈر والے جگ میں ڈال دوں گی میں فیل حال جو ہے وہ ایک گلاس شیئک کا بنا رہی ہیں اس کے لئے مجھے چار سٹوبری جو ہیں وہ انف ہوں گی آپ سٹوبری کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے شیئک کی قوانٹیٹی کے حساب سے میں فیل حال یہاں ایک گلاس شیئک کا ریڈی کرنے لگی ہوں تو اس کے لئے چار سٹوبری پیس جو ہیں وہ انف ہوں گے سٹوبری جو ہے وہ میں نے بلینڈر والی جگ میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایک گلاس جو ہے وہ فل فیٹ ملک کا ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اب اس میں ڈالوں گے چینی چینی کا حساب جو ہے وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں جگ کو ڈھکا لگا کے کریں گے بند اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے جی اچھے سے بلینڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں برف ایڈ کروں گے میں آئس کیوب اگر آپ چاہیں تو برف کو سکپ بھی کر سکتے ہیں موسم کے حساب سے آپ برف کا استعمال کر سکتے ہیں تو میں اس میں تین چار پیزو ہیں آئس کیوب برف کے ڈال دوں گے برف کے ڈال کے اس میں پھر ایک منٹ کے لیے بلینڈ کروں گے دوبارہ تو اس کے بعد یہاں میں نے لیا ہے گلاس آپ چاہیں تو شیک کو گلاس میں سمپل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں تھوڑی سی اس میں جامیشری ڈال کے گلاس کو تھوڑا سا ڈیکور کروں گے اس کے بعد جو ہم نے شیک ریڈی کیا ہے سٹوبری شیک وہ ڈالوں گی جی میں اس گلاس میں اور اس کے بعد سٹوبری شیک جو ہے وہ پینے کے لیے ریڈی ہو جائے گا تو یہ تھی جی میری آج کی ریسپی میری اپنی ریسپی ہے تو ہوپس ہو کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو مجھے کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا پھر انشاءالاؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی دچپی کے ساتھ تب تک کے لیے خوش نہیں خوشیاں بانتیں ٹیک کیر اللہ حافظ